موسیقی پہجاز احمدیں کہتے ہیں کہ کاغذ پر نام کلمہ آیا تو وغیرہ لکھا اور آس پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو جس کو پانی میں بہایا جائے اور زمین بھی جو ہے نا وہ آج کل فرش ہوتے ہیں تو کچھی نہیں ہوتی کہ جہاں پر کاغذ کوئی ایسا دفنہ دیا جائے آیت ہو اس کے اوپر لکھی ہوئی یا کوئی تعویز لکھا ہو قرآنی آیت کا اور گملے بھی گھر میں نہیں ہوتے تو ان صورتوں میں کیا کیا جائے گا تو اصل میں ایسا ہے اس کے ایک طریقہ جو ہے نا آپ کر کے دیکھنے پریکٹیکل اگر آپ کے کام آ جائے کہ کوئی ایسا تعویز کوئی ایسا پیج ہو جس پہ قرآنی پاک کی آیت لکھی ہوئی ہو اور وہ کوئی آپ کے پاس آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو آپ دفنہ سکیں یا پانی میں بہا سکیں تو اس صورت میں پانی کو جو ہے نا گرم پانی کے اندر یا تھنڈے پانی کے اندر اس کو کاغذ کو ڈیبوکے رکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں کہ آپ گلاس لے لیں یا کوئی بڑے برطن کے اندر پانی بڑھیں دو دن تین دن یا ایک رات میں جب اس کے سارے حرف جو ہے بلکل مٹ جائیں کاغذ سادہ ہو جائے تو پھر اس کاغذ کو آپ پھیک سکتے ہیں اور پھر پانی کو بہایا جا سکتا ہے تو اس طرح کرنے ہیں پھر وہ پانی جو ہے نا گملے وغیرے کے اندر ڈال دیں اگر گملے میں کھوڑ کر اس میں تعویز یا اس طریقے کا دفنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے گملے چھوٹے ہیں تو پھر اس صورت میں اس پانی کو بملے کے اندر ڈال دیں بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر گرم پانی سے کوشش کریں گے تو سیاہی جو ہے وہ چھوٹ جائے گی ویسے تھنڈے پانی میں بھی چھوٹ جائے گی لیکن بعد سیاہی تھنڈے پانی میں نہیں چھوٹیں گے تو اس طریقے کی تاویزات ہو پہلے ان کو کسی گلاس میں ڈیبو کے رکھیں کہ اچھی طرح سے گھل جائے کیونکہ اکثر تاویز جو ہے نا وہ زافران سے اثر دیکھ رنگ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے چھوٹ جانے کا اندیشہ بلکل ہے کہ پوری طریقے سے وہ صاف پانی میں ڈالتے ہی ہو جائیں گے تو اگر تاویز ہیں تو آسانی رہے گی کہ اس کو پانی میں گھول دیں جب حرف مٹ جائے تو کاغذ سادہ ہو جائے گا پھیکا جا سکتا ہے اسی طرح کوئی آیت لکھا ہوا کاغذ ہے اس کو بھی پانی میں ڈال کے دیکھ لیں کہ اگر پانی میں ڈالنے کے بعد اس کے سارے حرف چھوٹ جائے گرم پانی میں ڈالنے کے بعد گرم پانی میں اگر اس کے حرف چھوٹ جائے تو پھر اس پانی کو آپ گملے وغیرہ میں ڈال دیں چلیا وغیرہ کے پینے کے لیے کسی چیز میں ڈال دیں کوئی اسی صاف جنگہ پہ کسی پیڑ وغیرہ پہ ایسا بھی نہیں ہے کوئی شخص بولے کہ جہاں وہ رہتا ہواں کوئی پیڑ گملہ چلیا کے پانی پینے کا کچھ نہیں ہے پھر تو مطلب وہ ایسا شخص منگل گرے پہ رہ رہا ہوگا کہ جہاں اس کے پاس کچھ نہ ہو ہاں دفنانے کے لیے گملے نہیں ہو سکتے سمجھ میں آتی ہے پکہ فرش ہوگا کچھی زمین نہیں ہوگی سمجھ میں آتی ہے اور پانی وغیرہ بہانے کے لیے بھی کوئی ندین اتنی بڑی تالاب نہیں ہوگا اتنا گہرہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن آس پاس کوئی پیڑ پودھا بھی نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا بہت کم ریئر چانس ایک ایسا ہو تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے قرآن پا کی آیتوں کو خاص طور سے ڈیب ہو کے اس پانی کو کئی گملے وغیرہ میں ڈالے اور تاویزات وغیرہ لکھے ہو تو اس کے پانی کو بھی پھر کاغذ سادہ کر کے اس کو پھار دے اور پانی کو اس طرح سے بہا سکتا ہے گملے وغیرہ میں یا کوئی ایسے فرش کے اوپر ڈال دے ایسے پانی کو اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ دھوپ سے خوشک ہو جائے مثال کے طور پر چھت کے فرش کے اوپر اگر وہ پانی کسی کونے میں بہا دیا جائے گا تو وہ پانی کہیں نالی میں بھی نہیں جائے گا اور وہ پانی جب چھت پر بہا دیا جائے گا تو دھوپ کی گرمی سے سوک جائے گا یعنی اتنا تو اب ہو ہی سکتا ہے اگر گملے وغیرہ بھی نہ ہو تو چھت کے اوپر بہا دے آیت یا حدیث یا کوئی عربی عبارت لکھی ہو اور آپ کے پاس کوئی صورت دفنانی کی نظر نہ آتی ہو تو یہ کام کیا جا سکتا ہے پتھر دے حسن لالے پورنوار پورنوار بنائی